روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لئے اب یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بکنے کہ ایسٹرن بائی پاس پہ وہاں کلی مہنگل ایک علاقہ ہے جہاں کی سروے ہوئی ہے گیس کمپنی نے سوی سردرن گیس کمپنی نے سولہ تین دوہزار پندرہ کو وہاں پہ جا کے سروے کیا پیسے بھی آگئے لیکن پانچ سال ہونے کو ہیں صرف گیس کمپنی کا بہانہ یہ ہے کہ اس سائز کے پائپ ہمارے پاس نہیں ہیں جہاں سے مین لائن گزر رہی ہے اس کلی کے ساتھ لیکن برانچ دینے کیلئے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اس سائز کے پائپ نہیں ہیں پانچ سال ہو گئے ہیں جناب سپیکر اس بات کو تو میں یہ گزارش کروں گا جناب سے کہ آپ سیکٹری صاحب کی ذمہ لگائیں گے یا اسمبلی کی زیادہ ان سے گیس کمپنی والے کو بلا کی لیٹر لکھیں گیس کمپنی کو کہ اس کی وجوہت بتایا اور ان کو یہ سہولیت دے دیں ان کے حق ہے اور کوئٹہ جیسے سر دلہ کا اور وہاں پہ گیس نہ ہو میرے خیال میں یہ بڑا بڑی مہربانی میں نے جناب والا ایک جناب کے توسط سے اپوزیشن کے دوستوں سے گزارش ہے کہ چھ بجے میرے کئی اپوائنٹمنٹ ہیں اگر اس سانہے کے حوالے سے مجھے دو منٹ کچھ گزارش کرنے کا موقع دیں تاکہ میرے پانی سانیہ تو اس کا ہو گیا اس کا اب یہ نہیں ہے باقی ابھی یہ اس پہ امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال ابھی اس میں بالکل آپ کو دے دیں گے ابھی شروع کرتے ہی دے دیں گے مجھے دو منٹ دے دیں پھر اس کے بعد میں جناب کے ساتھ جی اب بیٹے انشاءال آپ کو دے دیں گا کوشش کریں گے جلدی پوائنٹ آو آرڈر نہیں ہے ختم ہو گئے پاگے سر عارف جان سر جو سنا صاحب نے کہا تھا سر یہ تیس سو جی منسٹر صاحب اپنے چیئر پہ آ جائیں ایک اہم ایشو ہے جو چار سو اکتیس چار سو دس ہے سر چار سو دس جو بندے نکالے گئے تھے ہم نے کمیٹی اس ٹیم بنایا تھا تارک مغسی کی سربراہی میں کروا دیں میں ڈیٹیلوں کو دے دوں گا سوال نہیں تھا اس پہ آلیڈی کمیٹی بنا دیا تھا تارک مغسی اس ٹیم سین وی کے منسٹر یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ اس کمیٹی کا فیصلہ نہیں ہے اس کو میرے خیال میں آپ یا اور کمیٹی ہے تو اس کا اگر اگر آپ ٹیم دے دیں چھبیس تاریخ کو جو اجلاس ہو رہے اس میں ہم جمع کروا دیں گے آپ ایسا کریں چھبیس تاریخ کو اس کی ڈیٹیل کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے اور کیا اس میں کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے چھبیس تاریخ کے اجلاس میں آپ کو بتا دیں جی شکریہ مجرس صاحب بلوستان اسمبلی کا یہ اجلاس حضب اختلاف کی موزز راکین اسمبلی کی درخواست پر طلب کیا گیا ہے لہٰذا آج کی نشست میں زیر اہم عوامی نویت کے حامل مسائل کو زیر بحث لائے جائے گا امان امان کی بگرتی صورتحال اپوزیشن کے خلاف نیب کے انتقامی کاروائیوں ہوش یہ دنیا کا عام دستور ہے کہ جب کوئی چیز پروائیڈ کی جاتی ہے اور اس کے بدلے اس کا بل لیا جاتا ہے تو پھر مہینوں مہینوں اس بجلی کو اگر ڈسکنٹینیو کیا جائے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے یا پھر یہ کہ کسی علاقے میں کچھ لوگ غلط کنیکشن لیتے ہیں اور اس کی سزا جس طرح آما رہا ہمارا عام دستور ہے کہ شریف اور دیاندار پر ہی نزلہ گرتا ہے زلزلہ اسی پہ آتا ہے تو یہ پورے علاقے کی بجلی بند ہو جاتی ہے پوچھا جاتا ہے کہ جی یہاں پہ کنڈیاں لے کی ہوئی ہیں یہاں بجلی چوری ہوتی ہے ان کی الیکٹریسٹی ایکٹ ہے اس میں باقاعدہ وہ سزا دے سکتے ہیں ایف آئی آر درست کر سکتے ہیں لیکن عام لوگوں کو ان لوگوں کے بدلے سزا دینا یہ کہاں کا انصاف ہے جناب سپیکر صاحب ہماری گزارش ہے کہ جو لوگ بل دیتے ہیں ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور اسی طرح گیس کی جو قیفیت ہے جناب آج بھی ہمارے لئے ایک آزا بھی لائے اور ہمارے لئے بڑا مسئلہ ہے کہ سندھ اور پنجاب نے انڈسٹریز گیس سے چلائی جاتی ہیں سی این جی اسٹیشنز ہیں ہمارے بلوچستان کو تو ویسے گیس نہیں ملتی جن ازلا کو گیس دی گئی ہے وہاں بھی اس گیس سے نہ وہ زندہ رہ سکتے ہیں بلکہ وہ بیمار رہتے ہیں اور متبادل ذرائع کو اختیار کرنے پڑتے ہیں تو اس قسم کا ظلم جو اس مد میں ہوتا ہے یقیناً بلوچستان کے غریب عوام کے ساتھ زیادتی ہے کوئٹا کیپٹل سٹی ہے بلوچستان کی یہاں پہ لوگ گیس سے معروم ہیں پریشر پریشر زیرو ہے بچے ہمیشہ بیمار رہتے ہیں بڑے بیمار رہتے ہیں برج ڈیمانڈ کے مطابق دیا جاتا ہے لیکن یہ حق دار ہیں اس بات کا کہ ان کو گیس سپلائی کیا جائے لیکن اگر اس طرح نہیں ہوتا تو یہ انتہائی ظلم ہے لوگ اس سے بزنس کرتے ہیں دوسرے صوبوں میں انڈسٹری چلاتے ہیں فیکٹریز چلاتے ہیں ہمارے ہاں سردیوں میں پرٹیکلرلی سردیوں میں گیس جان بچانے کے لئے استعمال ہوتا ہے گیس سے جان بچائی جاتی ہے لیکن ہماری جان بچانے والا گیس ہمیں نہیں ملتا اور باقی جگہوں میں فیکٹریاں اور انڈسٹری چلتی ہیں میں گزارش کروں گا اس سے پہلے بھی جناب اس معاملے میں کئی دفعہ بات آئی ہے آپ سے گزارش کروں گا جو سلسلے میں پہلے وہ کاروائی ہوئی ہے اسی کو کنٹینیو کریں اور اسی کے مطابق جناب سپیکر صاحب جی شکریہ جی ملک صاحب بہت شکریہ احسان شاہ صاحب جی شاہ صاحب مختیوی صورتحال ہے میں اسی پہ ہی گزارش کرنا چاہوں گا مختصر جنب اولا امن امان کی صورتحال کو اگر ہم مجموعی حوالے سے ملکی حوالے سے دیکھیں پہلے کی نسبت بہتر ہو گئی ہے جہاں ایک مہینے میں پانچ پانچ دس دس بیس بیس بم دماکے ہوتے تھے مختلف شہروں میں پنجاب اس زمانے میں کسی تک بچھا باتا دماکوں سے لیکن جب بدم نے اپنی پیک پہ تھا تو پنجاب میں بھی دماکے شروع ہو گئے تھے ہم تو بلوشتان کسی عساب میں نہیں تھے ہمارے پاس تو روز دماکے ہوتے ہیں لیکن یہ جو آلیہ لہر آئی ہے اور خاص طور پہ میں سانے مچ کے حوالے سے گزارش کروں گا کاش کہ اللہ کرے مچ کے حوالے سے یہ اس ہزارہ برادری کے ساتھ یہ آخری موقع ہو اور اس کے آگے اس طرح کا سانے رونما نہ ہو کاش کہ ایسا ہو اللہ کرے لیکن اگر ہمارے صوبے میں کیپٹل میں اگر بہت بڑے سانے تو ہر جگہ ہوئے لیکن ان سانے وں کا اگر ہم فہرست بنائیں تو سر فہرست جو ہے نہ ہو یہ ہزارہ برادری کے ساتھ جو واقعات مختلف اوقات میں ہوتے رہے ہیں یہ سب سے زیادہ اہم ہے اور جناب کی علم میں ہوگا کہ ایک صوبہ حکومت نواب اسلام رئیسانی صاحب کی گورنمنٹ جب تھی سانے رونما ہوا اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب آئے فیصلہ ہوا صوبہ میں گورنر راج لگانے کا اب چونکہ گورنر راج لگ گیا تھا صوبہ میں دو مہینے کے لئے ساٹھ دن کے لئے آئین کے مطابق اسمبلی موطل تھا گورنمنٹ موطل تھا اسمبلی اپنے وجود رکھتا تھا اسمبلی کے اجلاس ہم نے یہیں پہ کیے اپسی نے ہمیں گیرے میں لے لیا لیکن گورنر مقسی صاحب سے جب ہم نے بات کی سپیکر صاحب نے اور میں نے کچھ دوستہ اور تھے کہ جی اسمبلی تو موطل نہیں ہے حکومت آپ نے موطل کیا ہے آئین کے مطابق اسمبلی ابھی بھی اپنا اجلاس کر سکتا ہے ہم نے اسی حال میں پھر اجلاس کیا اپنا قرارداد نے پاس کی لیکن جناب اس سے بھی کام نہیں ہوا وہ جو جس کی بنیاد پہ اسمبلی کو گورنمنٹ کو موطل کیا گیا گورنر راج لگا اسی گورنر راج کے دوران دو مہینے کے اندر اس سے بڑا دماغہ ہوا اس سے زیادہ جانوں کا زیان ہوا بہادر خان یونیورسٹی میں جناب حالی یہ ایک سیکٹیرین کلنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اس نے ہمارے صوبے کو اور خاص کر ہمارے ان بہن بائیوں کو بہت دکھ دیئے تو گزارش ہے میری حکومت سے چونکہ صوبے وزیر داخلہ صاحب تشریف رکھتے ہیں تو یہ سیکٹیرین کے حوالے سے جہاں ہم انسرجنسوں کے ساتھ گورنمنٹ نمٹ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک لہر اٹھی ہے دماغوں کی یا ٹارگٹ کلنگ اس طرح کے واقعہ کی یہ جناب پانچ دن پہلے کی بات ہے تربت میں میرے گھر سے کوئی دو سو میٹر دور دماغہ ہوا اور اس دماغے میں ایک مستری تھا وہاں پہ جو موٹر سیکل کا کام کرتا تھا پنجاب سے ان کا تعلق تھا وہ شدید زخمی ہوئے لیکن کیجویلٹی موقع پہ کوئی نہیں ہوا زخمی لوگ ہو گئے تو اس حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اور ہمارے اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر تو لائن آرڈر آئینی طور پہ صوبہ حکومت کی ذمہ داری ہے فیڈل گورنمنٹ کا اس میں کوئی کام نہیں ہے آئینی حوالے سے لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان کے مدد کے بغیر یا ان کے انٹیلیجنس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہمارا صوبہ حکومت کسی بہتر نتائج دے سکے ہمارا ایک اپنے لوگوں کو امنومان کا ایک راستہ دے جناب بولا میں آخری گزارش کروں گا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا جب ہمارے وزیر عظم پاکستان جناب کی اسٹیٹمنٹ آیا ہزارہ کے حوالے سے کہ میں بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے تو یہ وزیر عظم ملکہ آئینی سربراہ ہے انتظامی سربراہ ہے آئینی سربراہ اگر صدر مملکت ہے لیکن انتظامی سربراہ وزیر عظم ہے ملکہ اور ہم نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ میں بھی اس طرح حادثہ ہوا اور اس نیوزی لینڈر وزیر عظم کے لئے ہم کافر تھے جس طرح ہمارے لئے وہ کافر ہیں لیکن ان کا رویہ آپ نے دیکھا پوری دنیا نے دیکھا انہوں نے جس بندے نے فائرنگ کی تھی ان کا نام نہیں لیا بلکہ ان کو کہا کہ میرے لئے دہشت گرد کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا میں اس کو اس عدد تک وہ گئی تھی ایک ایک مسلمان کے گھر گئی ایک ایک مسلمان کو گلے لگایا کپڑے پہن لئے اور تو اور وہ نماز پڑھنے بھی آگئی مسجد میں اور یہ ہمارے اپنے لوگ ہمارے اپنے بہن اپنے بائی پاکستانی شہریت پاکستان کے شہری اور ہم ان کو کہہ دیں کہ میں بلیک میلنگ بھی نہیں آؤں گا برحال اس سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سمیت بہت سارے دوستوں کو دکھ ہوا ہوگا اللہ ان کو ہدایت دے یہ کوئی بلیک میلنگ کی بات نہیں ہے جتنا انسان اونچا جاتا ہے اتنا ہی اس کو جھکنا ہوتا ہے اتنا ہی اس کو سبر اور پیشنٹ سے کام لینا چاہیے مجھے صوبہ اسکری حوالے سے جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اللہ کرے کہ ہمارے صوبے کے حوالے سے کور کمانڈر صاحب نئے جو آئے ہیں مجھے یقین ہے انشاءاللہ ان کے آنے سے امید ہے کہ انشاءاللہ آلات بہتر ہوں گے چونکہ یہ آئی جی ایف سی ساؤت رہ چکے ہیں ہمارے علاقے میں ان کی جو کار کردگی تھی نہ صرف لائن آرڈر کے حوالے سے بلکہ ڈیولپمنٹ اور ہر تعون میں ہر چیز جو عوامی نویت کا جو تعون تھا عوامی نویت عوامی کے حامل جتنے بھی پروجیکٹ تھے جتنے بھی وہاں پہ منصوبے تھے وہ ان میں پیش پیش تھا تو انشاءاللہ شاید اللہ پاک نے اسی کے بدلے میں ان کو ترقی بھی دے دی اور پھر یہ خوشی کی بات تو یہ ہے کہ وہ پھر کور کمانڈر بلوشتان ہی تائینات کیے گئے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ صوبہ حکومت کو ان سے بھی عذکری حوالے سے بھی ہمیں کچھ تعون ملے گا جس سے ہم اپنے صوبے کے امن اومان کو بہتر کر سکے میں جناب کا بہت مشکور ہوں دوستوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے مجھے صبر کے ساتھ سنا شکریہ جناب شکریہ احسان شاہ صاحب جی اختر لانگو صاحب